موسیقی تو اب بینہ کسی اور دیری اور فرمالٹی کے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو بات کرتے ہیں نمبر دس کے بارے میں تو یہ سیریز ریولف کرتی ہے سیریل کلر جیفری دھامر کے لائف کے اوپر کیسے وہ یونائٹڈ سٹیٹس کا موسٹ نیٹوریس سیریل کلر بنتا ہے 1978 سے 1991 کے بیچ اس کی خوفنا کلکز نے یونائٹڈ سٹیٹس کو ہلا کے رکھ دیا وکٹمز کے پوائنٹ او ویو سے کہانی کو بتایا گیا ہے سیریز کا نام ہے دھامر مانسٹر دی جیفری دھامر سٹوری جو کیا ہی تھی دوہزار بائیس میں بائیوگرافک رائم اور ڈراما جانر کی رائم ڈیوی ریٹنگ ہے سیون پوائنٹ نائن اس کو مکس ریویوز ملے لیکن یہ کمرشل سکس ثابت ہوئی تھی ایڈلنس کی بات کی جائے تو کافی زیادہ بولڈ این ہاتھ سینز ہیں اس میں ولگاریٹی تو نہیں لیکن فل نیوڈ باڈی کے سینز اور ہلکی ایڈلٹ ایکٹ کو سپیس دیا گیا ہے اور یہ اویلیبل ہے نیٹ فکس پہ اب بات کرتے ہیں نمبر نو کے بارے میں تو کہانی ایک لڑکی کی ہے جو پبلک ریلیشنشپ ایکزیکیوٹیو ہے اس کی لائف میں بوچال تبا جاتا ہے جب دس سال پہلے کیے گئے ڈرگ بانی ٹرانسپورٹ کے کرائم کے لیے اسے جیل ہو جاتی ہے اس پریزن میں کچھ بھی آسان نہیں یہاں کا محول اسے ڈراسٹیکلی از اپرسن بدل دیتا ہے وہ کچھ ایسا کرتی ہے جو سوچ سے بھی پرے ہیں دوستو سیریز کا نام ہے اورنگیز تا نیو بلیک جو کیا تھی 2013 سے 2019 کے بیچ کامیڈی کرائم اور ڈراما جانر کی اور ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 8.1 جنتا نے اس سیریز کو کافی اپریشیئیٹ کیا خاص کر کے اس کے دمدہ سٹیوری لائن کو بات کر ایڈل سینز کی تو ہٹ اینڈ سیکسی بولٹ سینز کی کوئی کمی نہیں کیونکہ یہ فیمل پریشن ہے تو شاور اینڈ لیزبین سیکس کو بھی دکھایا گیا ہے اس کے ابھی تک ساتھ سیزنز آ چکے ہیں جس میں 91 اپیسوڈز ہیں اور یہ اویلیبل ہے نیٹ فکس پہ نمبر ایٹھ کہانی ہے سکل چوروں کے گروپ کے بارے میں جن کا میشن ہے سپین کی ہسٹری کی سب سے بڑی چوری کرنا اس چوری کی پلاننگ سے لے کے سارے لوگوں کو ایک ساتھ لاتا ہے ان کا ماسٹر مائنڈ جس کو پروفیسا کہا گیا ہے سارے کریکٹرز یعنی چوروں کے نام بھی الگ الگ سیٹی کے نام پہ رکھے گئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پوپلر سیریز جس کا نام ہے منی ہائیسٹ جو کیا ہی تھی 2017 سے 2021 کے بیچ ایکشن کرائیم اور ڈراما جانر کیور ایم ڈیوی ریٹنگ ہے 8.2 41 اپیسوڈز کے ساتھ اس کے 5 سیزنز آ چکے ہیں جو فل ایکشن پیکڈ ہیں ایڈلٹ کٹیگری میں یہ اپنے وائلنس اور کرائم کی وجہ سے زیادہ ہے انٹین سیچویشنز کریٹ کر کے ڈریکٹر نے آڈینس کو کہانی کے ساتھ انگیج رکھا ہے اور یہ اویلیبل ہے نیٹ فکس پہ بات کی جائب نمبر 7 کے بارے میں تو سچی کہانی پہ ادھاری تھے اس نیکس سیریز کی کہانی جس میں ایک ٹینیج لڑکی کا ریپ ہوا ہے وہ ہمت کر کے اس انسیڈنٹ کے بارے میں پولیس کو ریپورٹ کرتی ہے لیکن پولیس پولٹا اس پر جھوٹا کیس فائل کرنے کے لئے فساد دیتی ہے کہانی کو آگے بڑھاتی ہے دو ڈیٹیکٹیو جو اس کیس کی سچائی کا پتہ لگاتی ہیں اور اس سیریز کا نام ہے انبیلیویبل جو کیا ہی تھی 2019 میں کرائم اور ڈراما جانر کی اور ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 8.4 اس کا ایکی سیزن آیا جس میں آٹھ اپیسوڈ ہیں سیریز میں کافی انٹین سینز ہیں دوستو جو ریپ وکٹیمز کے پرسپیکٹیو سے دکھائے گیا ہے اس میں نیوڈ سینز کی کہانی کے ساپ سے اور 7 اپیسوڈ میں فرنٹل نیوڈیٹی ڈالا گیا ہے اویلیبل ہے یہ نیٹ فکس پہ بات کی جائب نمبر 6 کے بارے میں تو کہانی یہ ہے ایک بریلینٹ سائیبر سیکیورٹی انجینئر کی جو دن میں تو اپنا ریگولر انجینئرنگ کام کرتا ہے لیکن رات میں وہ اپنے ہیکنگ سکل سے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اس کی لائف میں ٹویسٹ تباتا ہے جب ایک کرپٹیک انارکس کمپنی کو برباد کرنے کیلئے اس کو ہائر کرتا ہے سیریز کا نام ہے مسٹر رو بوٹ جو کی آئیتی 2015 سے 2019 کے بیچ فرائم ڈراما اور فریلر جانر کے رائم ڈی ویڈیٹنگ ہے 8.5 سیریز کی کہانی کو شاندار بناتی ہے اس کی آؤٹسٹینڈنگ ڈائلوگز لڈ وائلنس اور کہانی میں کہیں کہیں نیو ڈیٹی اسے اڈلٹ کٹیگری میں لاتے ہیں اس کے چار سیزن آ چکے ہیں جس میں 45 اپیسوڈز ہیں اور یہ اویلیبل ہے فرائم ویڈیو پر نمبر 5 کہانی ایک انسان اور اس کے سمارٹنس کے بارے میں وہ ایک ڈرگ مافیا کا سارا مال کھو دیتا ہے اس سے پہلے کہ اس کی جان جائے وہ ڈرگ لوٹ کو پرامس کرتا ہے کہ وہ ایک limited time کے اندر لاز سے زیادہ پیسہ لاکر واپس کرے گا اس کے لئے وہ اپنی فیملی کو لے کر نکل پڑتا ہے نیو ڈیسٹینیشن جہاں چیجے آسان بلکل بھی نہیں تو دوستہ اس سیریز کا نام ہے اوزارک جو کیا ہی تھی 2017 سے 2022 کے بیش فرائم ڈراما اور فریر جنرل کی رائم ڈیویڈیٹنگ ہے 8.5 سیریز کا مین اٹریکشن ہے اس کی فریلنگ سٹیوری جس سے آپ ایج آف ڈا سیٹ پیر رہو گے ہر اپیسوڈ میں نیو ٹویسٹ این ٹرنز کے ساتھ آپ کچھ نیو ایکسپیرینس کرو گے زیادہ تو نہیں پر کہانی کے ساتھ سے نیو ڈیٹی این سیکسینز بیچ بیچ میں ہیں سٹریپس نیوڈ سینز بھی کچھ سیزنز میں آپ دیکھیں گے 44 اپیسوڈ کے ساتھ اس کے چار سیزنز آ چکے ہیں اور یہ اویلیبل ہے نیٹفرکس پہ بات کی جائب نمبر 4 کے بارے میں تو نیکسیریس کی کہانی بہت تھرلنگ ہے جس میں ایک بریچ کے بیچ ایک ومن کا خون ہوا ہے یہ بریچ سویڈن اور ڈینمارک کے بارڈر پہ ہے اس لئے دونوں دیش کے ڈیٹیکٹیبز اس مسٹیریوس مرڈر کی انویسٹیکیشن کرتے ہیں وہ یہ جان کر شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک نہیں بلکہ دو مرڈر ہے اس ومن کا اپر بارڈی ایک پوپلر سویڈن پولیٹیشن کا ہے اور لور باڈی ڈینمارک کی ایک پروسٹیٹیوٹ کا اب ایسے میں دونوں دیشوں کی سرکار اور پولیس کو ساتھ میں کام کرنے کی ضرورت ہے دوستو یہ شاندار سیریز کا نام ہے دب بریچ جو کی آئی تھی 2011 سے 2018 کے بیچ کرائیم مستری اور فلیلر جانر کی رائم ڈیویڈیٹنگ ہے 8.6 اس کی ریپنگ سٹیوری بریلنٹ ایکٹنگ اور سپرب سکرن پلی کہانی کو لیول اپ کر کے رکھتی ہے زیادہ نیو ڈیٹی تو نہیں لیکن اس کی انٹینس وائلنس اور فریٹننگ سینس ایڈلٹ کٹیگری میں اس کو لاتے ہیں اس کے 38 اپیسوڈ کے ساتھ 4 سیزن آ چکے ہیں اور یہ اویلیو ہے پرائیم ویڈیو پر بات کر لی جائے نمبر 3 کے بارے میں تو کہانی سیٹ ہے 1970 میں جہاں امریکہ میں کافی زیادہ سیریل کلنگ ہو رہے ہیں اور اس سے روکنے کے لیے کام کرتے ہیں دو ایف بی آئی ایجنڈز سیریل کلنگ کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے وہ جیل میں بند کاتلوں کا انٹرویو کرتے ہیں بیسیکلی وہ سیریل کلنگ کے مائنڈ کو ہنٹ کرتے ہیں سیریز کا نام ہے مائنڈ ہنٹ جو کیا تھی 2017 سے 2019 کے بیچ رائیم ڈراما اور میسٹری جانر کی رائیم ڈیوی ریٹنگ ہے 8.6 اپیسوڈ بائی اپیسوڈ اس کا انٹریسٹ اور بھی بڑھتا رہتا ہے وائلنز اور سیکس سینس دونوں ہی کہانی کے حساب سے 19 اپیسوڈ کے ساتھ اس کے دو سیزنز آ چکے ہیں اور یہ اویلیبل ہے نیٹفلکس پر اب بات کر لی جائے نمبر دو کے بارے میں کہانی ایک سوپر ہیرو گروپ اور ان کے اگنس فائٹ کرتے ہیں عام آدمی کے گروپ کے بارے میں ٹویسٹ اس میں یہ ہے کہ سوپر ہیرو اس میں ویلنز ہیں جو اپنی پاورز کا گلت یوز کرتے ہیں ان کے اگنس فائٹ اور کچھ پرسنل چیزوں کی لاؤس کا بدلہ لیتے ہیں کچھ بوائز سیریز کا نام ہے دی بوائز جو کی ایچی 2019 میں ایکشن کرائیم اور ڈراما جانر کی اور ایم ڈی بی ریٹنگ 8.7 اس کے تین سیزنز آ چکے ہیں دوستو جس میں چوبیس اپیسوڈز ہیں ایڈیٹنس کے زیادہ ہی ہے بلڈ اور نیوڈ سینز آپ کو ہر دوسرے اپیسوڈز میں دیکھ جائے گا اویلیبل ہے یہ پرائیم ویڈیو پر اور اب بات کر لی جائے نمبر ون کے بارے میں تو کہانی ہے ڈرگ لوڈ پیبلو اس کے بار کی جو 1980s میں ریال لائف گینکسر تھا وہ سسٹم کے لوپھولز کا فائدہ اٹھا گا ڈرگ کرائیم کی اچھائیوں کو چھوٹا ہے اس کو روکنے اور پکڑنے کے لیے دو دیشوں کی سرکاریں ملیٹری پولیس اور سیویلینز کے بیچ کانفلکٹ بار بار ہوتے رہتے ہیں سیریز کا نام ہے نارکوز جو کیا ہی تھی 2015 سے 2017 کے بیچ بائیوگرافی کرائیم اور ڈراما جانر کی رائم ڈیوی ریٹنگ ہے 8.8 سیریز کی کہانی بہت انگیجنگ اور گریپنگ ہے دوستو اس کے ہر ایک سین کو آپ انجوائے کروگے ٹوٹل تین سیزن ہے اس میں اس میں 30 اپیسوڈز ہیں ہوت ان بولٹ سینز کی کوئی کمی نہیں اس کا ڈلٹنس نیچر کہانی کے لیے کافی ضروری ہے اور یہ اویلیبل ہے نیٹ فکس پہ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو ہم کافی محنت سے یہ بیس سیلیکشن آپ کے لیے لے کے آتے ہیں آپ اپنا پیار بس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور دینا اپنے ویوز کمنٹ کر کے بتانا تو پھر ملتے ہیں جلد نیکسٹ ویڈیو میں